بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر یہ سہیں ہیں سوپننٹس ایدی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز ان اس ویڈیو ہی ملٹی آنسر فاردی پوئیم دی پیٹریٹ انٹو ٹریٹر ریٹن بائی رابرٹ براؤننگ تو اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا آپ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ قویشن ملٹی آنسر شیئر کریں گے اور اسے ریڈ بھی کریں گے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اسے لازمی سے سبسکرائب کریں ساتھ بلائکن ہوگا اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں سو لیٹس سٹارٹ موسٹ امپورٹنٹ قویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکرین پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں اس محبب وطن کے جو پیروکار تھے ماننے والے تھے محبت کرنے والے تھے جب وہ پاور میں تھا کہتے تھے وہ محبت کرنے والے اور آفٹر ورڈ وٹ ایلس کہ وہ کرنے کے بعد یعنی کہ سورج لانے کے بعد کہتے تھے کہ کچھ اور بھی ہمیں بتاؤ ایسے کام جو کہ ایمپوسیبل ہیں ناممکن کام ہیں ہم تمہاری محبت میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کیوں کہتے تھے کیوں کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے وہ عوامی خدمات کی وجہ سے کیا اس کو صلح دیا جاتا ہے اس محب بے وطن کو کیا دیا جاتا ہے پویم کے متعلق پویم کے ریلیٹڈ ایک اپٹیمسٹک ایک امید پسندانہ رجائیت پسندانہ آئیڈیا نظریہ کیا ہے پویم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس کی وضاحت کریں کیا دی پولیٹیکل لیڈر بکم انپاپولر کہ وہ جو سیاسی رہنماء تھا وہ کیوں ایک غیر مشہور شخصیت بن جاتا ہے کسی ایک سیاسی رہنماء کی توقعات کیا ہوتی ہیں لوگوں کے فیصلے کے متعلق یہ پویم کیا ہمیں پیغام دیتی ہے کیا بتاتی ہے وہ اپنی علمی ہے وہ اپنی تقدیر کا خود لکھنے والا ہے محب بے وطن جو تھا اس چیز کی وضاحت کریں کہ کیسے اس نے ایسے کیا کیوں اس کا یہ حشر ہوا کس وجہ سے اس کو یہ سزا ملی کیا اس میں اس کا اپنا رول تھا ملٹی آنسر ہے جی لازٹ میں آپ کے ساتھ کیوٹیشن اور کچھ اور پویسچنز جو اسی کے ساتھ دو تین لائنے کچھ لائنے چینج کر کے ان کو آنسر کیا جائے گا لیکن وہ بہت امپورٹن ہے لازٹ میں آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا ریڈ نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گے بٹ آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے یا پاؤز کر کے انہیں دیکھئے گا پڑھئے گا کس طرح انہیں آنسر کیا گیا یا نہیں کسی ملٹی آنسر کے ساتھ انہیں آنسر کیا گیا صرف یہ ہے کہ یا یہاں پہ کچھ لائنے ایک دو آپ کو مزید جو ہے وہ لکھنی پڑیں گی یا ایک دو یہاں پہ لکھنی پڑے گی یا اس میں سے کسی ایک کو سکپ کرنا پڑے گا اس طرح بالکل آپ کو مزید جو برٹا لگانا نہیں پڑے گا یہ شاعر اس پویم کا جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہے مقدر کی تنز پر ایک سیاسی لیڈر کے مقدر کی تنز پر وہ روشنی ڈالتا ہے جو بہت عزت و وقار حاصل کرتا ہے ان کی بیگننگ آفی ضرور اپنی حکومت کے آغاز میں وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی قوم کے عزت و وقار اس کے درجے کو بلند کرنے کی وہ جو پیٹریٹ ہے جو لیڈر ہے وہ انسان ہونے کے ناتے کچھ غلطیاں بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی اچھی چیزیں اچھی کیے ہوئے کام بھی جو ہے وہ ایک سائیڈ پر رکھ دی جاتے ہیں اور وہ بڑے ہی غصے کے ساتھ غم و غصے میں آ کر اسے جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے بیسیکلی مونالوگ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ایک question ہے میں نے جو آپ کے ساتھ کہا ہے کہ وہ آپ کے لازمی دیکھئے گا اسی کے ساتھ ہی اس کو بھی کور گیا گیا ہے صرف تھوڑی سی چینجنگ یعنی کہ اس کی definition مغیر آ جائے گا مونالوگ ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا ہے ایک dialogue ہوتا ہے ایک monologue ہوتا ہے dialogue دو تین لوگوں میں ہو سکتا ہے مونالوگ جو ایک کے ساتھ کہ ہم اس فرق کو جان سکتے ہیں جو کہ اس کے شروع والے دور میں تھا اور بعد میں اس کی بیزتی کے دوران بعد میں اس کی بیزتی اور اس کے شروع والے پیریڈ کے دوران ہم اس فرق کو جان سکتے ہیں ایک سال پہلے لوگ بڑے پرجوش تھے کہ اگر پولیٹیکل لیڈر انہیں آسمانوں سے سورج توڑ کے لانے کا کہتا وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے اس کی بات مانتے اور پھر انہیں آسمانوں سے سورج توڑ کے لانے کا کہتا بلکہ اسے کچھ اور ناممکنات اس کی ناممکن باتوں کو پورا کرنے کے پیش کش کرتے کے لیے کہتے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے تو اب اس میں سے آپ وہ بھی دیکھتے جائیے گا پہلے والی ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس میں سے پتا چلے کہ ایکسپلینیشن کہاں سے لی گئی ہے اور فرسٹ والی لائن نے جو لکھنی ہے کسی بھی سٹینزے کی ایکسپلینیشن سے پہلے وہ اس میں سے کہاں سے لی گئی ہے کون ٹیکسٹ اس میں سے کہاں سے تھا کہ وہ آپ کو الگ سے یاد نہ کرنا پڑے وہ تیز محبت بطن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا لگا چکا پنا پورا زور تو ایکوائر دی سن سورج کو پانے کا سورج کو توڑ لانے کا لائک امپوسیبل ٹھنگز اور ناممکن چیزوں کی طرح فار ہز نیشن اپنی قوم کے لیے بٹ فیڑ لیکن ناکامیاب رہا کہ اس نے اپنی قوم کے لیے کئی دوسری ناممکن چیزوں کی طرح ناممکن کاموں کی طرح سورج کو بھی زمین پر ان کے لیے توڑ کے لانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوا اور انہی تیز لوگوں نے تیز ترین جو فیصلہ یکتم فیصلہ کرنے والے لوگ انہوں نے اسے غدار وطن کہنا شروع کر دیا یہی ایک انام ہے جو کہ وہ محبے وطن حاصل کرنے جا رہا ہے زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو کی طرح وہ بھی اپنی تقدیر کا خود ہی لکھنے والا ہے اپنے علمیہ کا خود ہی ذمہ دار ہے وہ اپنے بڑے ہی پرتپاک آمد اور اپنی بڑی ہی خوفناک روانگی پر اس شہر سے اس پر ماتم کرتا ہے اس شہر سے میں آنے اور جانے کے حال کو دیکھ کر اس پر ماتم کرتا ہے لوگ اب اسے پھانسی دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی امید رکھے ہوئے امید بھاندے ہوئے ہیں کیونکہ اب اس نے اپنی توقعات عوام سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ پر ڈھال دی ہیں جو کہ اس کا سلہ دے گا انام دے گا کس چیز کی وجہ سے اس کی عوامی خدمات کی وجہ سے جو انسانی برادری ہے یہ تو مکار ہے دگا باز ہے یہ سیلفش ہے ہو سکتی ہے سارے ہیں نہیں لیکن خدا تو جانتا ہے بیٹر اور بہتر جانتا ہے کون کون ہے اور کیا چیز کیا ہے یعنی حقیقت میں کون کون ہے حقیقت میں جو نیک ہے کیا وہ نیک ہے حقیقت میں جو یہ چیز خالص ہے کیا یہ واقعی خالص چیز ہے یہ چیز اللہ جانتا ہے نیکسٹ ہے جی نیور واس اپیٹریٹ یٹ بٹ وادہ فول یہ کیوٹیشن ہے کہ جان ریڈن کا کہ وہ کبھی پیٹریٹ تھا ہی نہیں وہ تو ایک بے وقوف تھا پیٹریٹ ایسے نہیں ہوتے اور صرف اقتدار میں ہی پیٹریٹ نہیں رہا جاتا بلکہ پیٹریٹ تو انسان ساری زندگی ہی رہتا ہے تو اگر وہ پیٹریٹ ہے تو ان کے ٹریٹر کہنے سے وہ ٹریٹر ہو نہیں جاتا تو اگر وہ ٹریٹر ہے تو اقتدار میں جانے سے وہ پیٹریٹ ہو نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں تو یہ تھا ملٹی آنسر لیکن کچھ اور جو کوسٹن ہے وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ جلدی جلدی انہیں دیکھ لیجئے اور ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ ان کے آنسر بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے انہیں جو آنسر کیا گیا اسی ملٹی آنسر کے ساتھ آپ کو مزید یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوسٹن ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا جائے گا آپ دیکھتے جائے گا اور اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے اگر اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کا کوسٹن ہوا تو کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ اچھے سی سے دیکھ لیجئے گا ملٹی آنسر کے ساتھ